اسلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس کا نام ہے الیکٹریکل بال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز ایک اور بہترین سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بہت چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی ویورز جیسا کہ میری بہت زاری ویڈیوز بنی ہیں وولٹیج پروٹیکٹرز کے اوپر اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں یہ لازمین سٹال لونے چاہیے تاکہ بجلی کے جھٹکوں سے پروٹیکٹ کیا جا سکے آپ کی اپلائنسز کو لیکن مارکٹ کے اندر بہت سارے آپشنز موجود ہیں مجھے یاد ہے آج سے کوئی چار ماہ سال پہلے تو کوئی وولٹیج پروٹیکٹر کا اتنے زیادہ کنسپٹ نہیں تھا لیکن اس ٹائنگ کے اوپر بھی ٹومزن برینڈ کے بارے میں نے ڈیٹیلز بتائی تھی اور یہ ایسی برینڈ ہے جو وقت کے ساتھ اپنے نئے مارڈرز لے کے آتی ہے اور کوئلٹی پہ بلکل بھی کامپروائز نہیں کرتی بہت سارے اور بھی آپشنز ہیں مورا ہو گیا ایکس وائی زی بہت سارے نام آ جاتے ہیں اچھی برینڈز ہیں میں یہ نہیں کہہتا ہے وہ بری ہیں لیکن میری سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں جو پسندیدہ برینڈ ہے وہ یہ ٹومزن ہے اور اس کی وجہ یہ اس کی بلٹ کولٹی اس کے فیچرز ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس دوسری برینڈز نہیں ہوتی دوسری برینڈز بھی اویلیبل ہیں مورا میرے پاس اویلیبل ہے اس کے علاوہ بھی چند ایک برینڈز ہیں جو اویلیبل ہیں اس لیے میں فوکس کروں گا آج اس کے چند ایک ایسے فیچرز کے اوپر جو کہ آپ کو پہلے میں نے نہیں بتائے ہوئے اور بہت ہی بہترین فیچرز ہیں اور وہ فیچر ہیں کیا؟ فرسٹ ون میں نے آپ کو بتانا ہے اس کی وولٹیج کیلیبریشن لیکن یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گا یہ چینل آپ لوگ کے لیے ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی آپ لوگ کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ہماری فیملی گرو کرے اور میں بہتر طریقے سے یہ انفرمیشن آپ سے شیئر کر سکوں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو میرے پاس ایک ویری ایک ہے اس کے اوپر جب میں نے اسے فل کیا تو 243 وولٹ ہے تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں 227 وولٹ ہے اگر اس کی آوٹوٹ میں اس کی انپوٹ پر دے دوں گا تو یہاں پر بھی 227 وولٹ ہی ہونے چاہیے دو ڈسپلے ہیں اوپر وولٹیج بتاتا ہے اور نیچے کرنٹ جو کہ اس کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت کم پرسنٹیج ہے لیکن اگر آپ کے وولٹیجز میچ نہ کر رہے ہیں آپ کے ان وولٹیجز کے ساتھ تو آپ اس میں وولٹیجز کو کیلیبریٹ کر سکتے ہیں کیلیبریٹ کہتے ہیں صحیح کرنے کو جس طرح اگر میں کلیم میٹر کی بات کروں تو یہ یو این ای ٹی کا کلیم میٹر ہے دو سو تین پلس اس کی ایکوریسی کو بہت اچھا مانا جاتا ہے مارکٹ کے اندر اور جب کبھی بھی آپ یہ کلیم میٹر پرچیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو یوزر مینویل ہوتا ہے اس سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی کیلیبریٹ کس کے حوالے سے کی گیا یعنی آپ اس کو ایسے مان لیں ایک جو چیز ہے جس کو ہم سٹینڈرڈ کہتے ہیں سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اور بالکل میچ کروایا جاتا ہے اگر ہماری چیز میں کوئی ایرر ہو تو جتنا ایرر ہوتا ہے یعنی اگر لیٹ سے دو وولٹ زیادہ میر کر رہے ہیں تو ہم دو وولٹ کم کر لیتے ہیں جس طرح یو این ای ٹی والوں نے فلوک کے ساتھ کمپیر کیا ہے اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ٹومزن برینڈ کا میٹر ہے اس پر وولٹیجز بھی آ رہے ہیں اس پر کرنٹ بھی آ رہے ہیں تو دونوں کی کیلیبریشن کر سکتے ہیں تو ورز ہم اس کی وولٹیج کی نہ صرف کیلیبریشن کر سکتے ہیں یعنی ایکزیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ کرنٹ کی کیلیبریشن کا بھی آپشن ہے اس کے اندر تو جلد سے اس کے کنیکشن کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے اس کی کیلیبریشن کر تو ورز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوڈز کے ساتھ کنیکشن نہیں کیا اور وولٹیجز آ رہے ہیں 234 جبکہ یہاں پر ہیں 231 تو وولٹیج میں ڈیفرنس آ رہا ہے اگر میں وولٹیج کو یہاں پر اور بڑھاتا ہوں 220 پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں 220 تکریباً 3 وولٹ کا ہمیں یہاں پر ڈیفرنس دیکھنا کو مل رہا ہے تو اس کو کیلیبریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیٹ کے بٹن کو پریس رکھنا ہے اب آپ ایک چیز دیکھ لیں میرا پروٹیکٹر مجھے وولٹیج زیادہ بتا رہا ہے تو مجھے ادھر تھوڑ سے وولٹیجز کو کم کرنا ہے تو سیٹ کے بٹن کو پریس رکھیں گے اور یہاں سے آجنا ہے A13 یعنی A13 کی سیٹنگ پر یہ ہے جی A13 کی سیٹنگ A13 کی سیٹنگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5 ہے اسے ڈاؤن کر لیں 1 کے اوپر لے گیاتا ہوں سیٹ کیا تو دیکھتے ہیں اب ایک وولٹ کم ہوا ہے یعنی دو وولٹ کا ڈیفرنس رہے گیا ہمجھے تھوڑا سا اور کم کرنا ہے اسی طریقے سے سیٹ کے بٹن کو پریس رکھا اور A13 پر آئے 1.0 ہے اسے لے آئے 0.5 پر پھر چیک کر لیتے ہیں اچھا جی ایک وولٹ کا ڈیفرنس رہے گیا 221 اور 220 یعنی میں 0.5 اور نیچے لے آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 220 220 بلکل یہ accurate ہو چکا ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک بلب موجود ہے اور اس کو میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے یہ 0.8 ایمپیرز لے رہا ہے اور آپ نے اس کو چیک کرنا ہو کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو کلیم میٹر کی مدد سے آپ ایکچول کرنٹ دیکھ لیں گے کہ کتنی کرنٹ اس کے اندر سے فلو کر رہی ہے تو وہ ہے 0.79 ایمپیرز 0.79 0.8 ایمپیرز exactly 0.8 ایمپیرز ہی یہاں پر آ رہے ہیں اگر آپ اس کی کیلیبریشن کرنا چاہیں یہ تو میچ کر رہے ہیں سیم اسی طریقے سے کریں گے ای پندرہ کی سیٹنگ میں جانا ہے یہ دیکھے گا یہ ہے ای پندرہ کی سیٹنگ یہ میچ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو چینج نہیں کر رہا باقی اگر آپ نے بڑھانے ہو تو آپ ادھر سے انکریز کر سکتے ہیں اور کم کرنا چاہیں تو ادھر سے مائنس میں جا کے ڈیکریز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کرنٹ کی کیلیبریشن کو آسانی سے کر لیں گے اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی دیا اس کی وولٹیج کی سیٹنگ کی اس کی ڈیلے کی سیٹنگ کی ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اندر اور کرنٹ پروٹیکشن کو آن کرتے ہیں تو اس کے اندر نمبر آف ٹائمز ہے کہ کتنے ٹائم تک کرنٹ کا جھٹکا لگے وہ یہ دوبارہ اس کو ٹرائے کرے کنیکٹ کرے اگر تو وہ فالٹ ختم ہوگے تو ہمارے لوڈ پر چلا دے یہ بات آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی موٹر اگر جام ہوئی بھی ہے اور وہ زیادہ کرنٹ لے رہی ہے پہلی بار اس نے کوشش کی اسے آن کرنے کی وہ نہیں ہوا تو یہ آف ہو جائے گا یعنی لوڈ کو آف کر دے گا لیکن ایک ٹائم ہم سیٹ کریں گے تو اس ٹائم پر یہ دوبارہ ٹرائے کرے گا اگر تو لوڈ چل پڑا تو چلا دے گا نہیں تو پھر یہ آف ہو جائے گا تو کتنی ٹائم یہ ٹرائے کرے یہ سیٹنگ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اور وہ سیٹنگ ہے اے فوٹین کی سیٹنگ سیٹ کے بٹن پر آئیں گے وہ کیسے کریں گے تو برد اوور کرنٹ کی دی پہلے تو میں اس میں یہ سیٹ کروں گا کہ کتنی ویلیو کو آپ نے اوور کرنٹ ماننا ہے دیکھیں 0.8 ہے 0.5 کے اوپر تو ایک ایمپیر آرہا ہے تو ایک ایمپیر سے کم میں نہیں کر سکتا چلے میں ایک ایمپیر سے زیادہ کا لوڈ اس پیٹ کروں گا یعنی ایک ایمپیر سے زیادہ کرنٹ گزرنے لگے تو یہ ہمارے لوڈ کو آف کرے اور کتنی بار کرے وہ سیٹنگ ہم نے کرنی ہے اے فوٹین میں تو آف ہے اس کو کر دیا میں نے دو بار ٹرائے کرے گا دو بار میں اگر تو لوڈ کلیر ہو جاتا ہے تو لوڈ کو آن کرے نہیں تو پرننٹلی یہ آف کر دے گا تو یہ ساری اس میں سیٹنگ اب ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کے لوڈ کرنٹ انکریز کر کے دکھاتا ہوں تو برز اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک یہ لائٹ موجود ہے اس کو میں کنیکٹ کر دوں گا اس کے ساتھ تاکہ ایک ایمپیر سے زیادہ لینا شروع ہو جائے اور ہمارا لوڈ جو ہے وہ اوور کرنٹ ہمارا پروٹیکٹر جو ہے وہ اوور کرنٹ کی کنڈیشن میں چلا جائے تو اس کو کر لیتے ہیں پاور آن کیا ہے پانچ سیکنڈ کا ڈیلے لیا اس نے اور آپ دیکھیں ہیں لوڈ کو آن کر دیا جیسے ہی لوڈ کو آن کیا تھا ایک ایمپیر سے زیادہ کرنٹ لینا شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں لوڈ آف ہو چکے ہیں اور پندرہ سیکنڈ کا میں نے ٹائنگ مر لگایا ہے کہ پندرہ سیکنڈ بار دوبارہ چیک کرے پھر کنیکٹ کرے گا پھر اگر ایک ایمپیر سے زیادہ لے گا تو پھر یہ آف کر دے گا یہ دیکھیں آف کر دیا دو بار جب آف ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کے اندر فالٹ انٹیکشن رکھا ہوئے دو بار دو بار کے بعد اسے پرمننٹلی آف کر دے گا یعنی ایک بار جھٹکا اس نے دیا اس نے اس کو ٹرپ کروا دیا اور پھر اس نے ٹیسٹ کیا جتنی بار آج چاہیں گے میں اس کو عام طور پر دو بار ہی رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اب اسے منول آن کرنا پڑے گا منول آن کیا 0.9 ایمپیر اگر اس میں یہ لوڈ کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہوں اور اب آپ دیکھیں گا بس یہ دوبارہ ٹیسٹنگ میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ والا لوڈ یعنی کہ یہ میں نے ہٹا دیا یہاں سے اور اب آپ دیکھیں گا 0.8 ایمپیرز لے رہے ہیں اور صرف میرا بلب چل رہا ہے اگر اس امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند رہی ہوگی اور آپ نے سیکھ لیا ہوگا ہے کہ اس پروٹیکٹر کے اندر یہ سیٹنگ کا فیچر ہمیں کیسے اسیس کرنا ہے اور کیسے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اگر تو ویڈیو اچھی لے گئی ہے تو لائک کر دیں پروٹیکٹر پرچیس کرنا ساتھ ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں جا کے آرڈر پلیس کریں گے تو یہ پروٹیکٹر میں آپ کو بھیج دوں گا اپنی دعوی میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے الیکٹریکل بال کی ٹیم کو یاد رکھنا ہے اللہ حافظ السلام علیکم